بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سادات اکیڈمی آف سائنس و آرس آج ہم نائنٹ کلاس کے مسئلہ نمبر چھے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں جی بھی تو دعویٰ ہے کہ کسی مسلس کے تینوں زابیوں کے ناصیف ہم نقطہ ہوتے ہیں مسلس کے اے بی اور سی یہ ایک مسلس ہے اب اس کے زابیے کون سے ہوتے ہیں جیسے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک زابیہ ہے اور ادھر سے یہ سی زابیہ ہے اور یہ بی زابیہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے زابیوں کے جو ناصیف ہیں وہ ہم نقطہ ہیں اب اس میں ہمیں سب سے پہلے معلوم کیا ہے معلوم کے اندر آتا ہے کہ مسلس اے بی اور سی کہ یہ ایک مسلس ہے اب مطلوب میں وہ کہتا ہے کہ زابیہ اے اور زابیہ بی اور زابیہ سی کہ ناصیف ہم نقطہ ہوں گے ہم نقطہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ یہ جو زابیہ ہے اور یہ زابیہ یہ زابیہ ان کے اگر ہم ناصیف کہنچتے ہیں تو وہ ایک نقطہ پہلے گی ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی کہ عمل کے اندر عمل میں کیا چیز ہے کہ زابیہ بی کونسا یہ والا زابیہ اس زابیہ بی اور زابیہ سی کے ناصیف کھینچیں جو کہ ایک دوسرے کو نقطہ آئی پر کتا کرتے ہیں ٹھیک ہو گے جی اب جی اب جیسے اگر ہم اس کا ناصیف کھینچتی ہیں نقطہ زابیہ بی کا تو یہاں پر آجائے گا اسی طریقے سے کہ زابیہ سی کا اگر ہم ناصیف کھینچتی ہیں تو یہ بھی اس کو نقطہ یہاں پر جو یہاں پر نکتا ہے اس کو ہم نقطہ کہہ دیتے ہیں نقطہ آئی یہاں گیا جی یعنی کہ زابیہ بی اور سی کے ناصیف کھینچتے ہیں یہ ہم نے اس کے ناصیف کھینچتے ہیں یہ ایک دوسرے کو نقطہ آئی پر قطع کرتے ہیں نقطہ آئی سے اب کیا ہوتا ہے نقطہ آئی پر کیا ہوتا ہے کہ اس پر ہم نے کیا کام کیا ہے سب سے پہلے ایک کام ہم نے کیا ہے آئی آئی ایف وہ ہم نے عمود گرانا ہے وہ اے بی خط پر یعنی کہ اے بی پر آئی ایف یعنی کہ یہ والا جو ہے یہاں سے یہاں سے ہم نے یہ نقطہ آئی پر یہ ہم نے اس کے اے بی خط کے اوپر عمود گرا دیا جی عمود جو ہے وہ نائنٹی ٹھیک ہو گیا آچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہ یہ ہمارا ایک زاویہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا زاویہ ہے جو ٹھیک ہوگی پر یہ زاویہ کے علامت ہوگی آچھا جی اس کے بعد آئی ایف ہم نے عمود گرا دیا اے بی پر ٹھیک ہوگی اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا جی ایک اور ہم نے آئی ڈی آئی بی خط یہ بھی ہم نے عمود گرایا ہے کس پر بی سی پر بی سی خط برش اب یہ دیکھیں یہ کہاں پر ہے یہ آئی ہے اس پر ہم نے یہ ایک عمود گرا دیا ٹھیک ہے آئی ڈی آئی ڈی خط آئی ڈی خط یہ ہم نے عمود گرایا ہے کس پر بی سی پر اس کے اوپر پہلا آئی ایف ہم نے اے بی پر گرایا تھا اور آئی ڈی جو ہے وہ اس بی سی کے اوپر گرا دیا تھا ٹھیک ہوگی بات اور پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ آئی ای یہ بھی ہم نے عمود گرا دیا ہے سی اے خط کے اوپر جی بھئی تو دیکھیں اس پر ہم نے کیا کیا ہے کہ آئی ای یہ ہم نے گرایا ہے سی اے پر ٹھیک ہو گیا اور آگے پھر کیا آتا ہے ہی دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے آئی ایف عمود گرایا ہے اے بی پر پھر ہم نے آئی ڈی جو ہے یہ عمود گرایا ہے بی سی پر اور اسی طرح سے آئی ای یہ عمود گرایا ہے آئی آئی ای یہ ہم نے اس کے اوپر عمود گرا دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے عمود گرا دیا اب اس کے بعد کیا آگیا جی کیا کہ چیز اس میں ثابت ہوں گی کیا کہ چیز اس میں بنتی ہیں تو ثبوت و بیانات کے اندر وہی طریقے کار وہی میں جو میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس میں آئی ڈی جو ہے آئی ڈی آئی ڈی خط متماصل ہے آئی ایف کی ٹھیک ہے اگر یہ آئی ڈی جو ہے وہ آئی ایف کے برابر ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا ہے عمل یعنی کہ عمل میں کیا ہے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نکتہ اس کے بازموں سے بازموں سے مصابیل فاصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہوں گے ان کے عمل کے انکتہ یہ ہے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نکتہ اس کے بازموں سے مصابیل فاصلہ ہوتا ہے جیسے ہم نے پیچھے مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ٹھیک ہے تو سیم وہی بات ہے جیسے ہیں اس کے اندر ہم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اگر ہم یہ اس کا نصف ہے یہ زاویہ ہے اس کا تو یہ یہاں تک فاصلہ آئی ایف یہ برابر ہے ٹھیک ہے آئی ڈی کے آئی ڈی کے اب اس میں آئی ڈی جو ہے اس دے سے کیا ہے آئی ڈی اگر برابر ہے آئی ایف کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آئی ڈی جو ہے وہ آئی ای کے بھی برابر ہوگا اگر یہ اس کے برابر ہے تو یہ اس کے برابر بھی ہوگا اس طرح سے ہم ادھر لکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی متماثل ہے کس کے آئی ای کے اور اس طرح سے اگر آئی ای اگر یہ برابر ہے تو آئی ای جو ہے وہ آئی آئی ایف کے بھی برابر ہوگا آئی ڈی خط برابر ہے آئی ایف کے تو آئی ڈی اگر اس کے برابر ہے تو آئی ای کے بھی برابر ہوگا اور اگر آئی ای جو ہے وہ آئی ڈی کے برابر ہے تو آئی ای جو ہے وہ آئی ایف کے بھی برابر ہوگا سملا گیا آپ کو لہٰذا اس میں یہ ثابت ہوتا ہے لہذا لہذا اس میں جو نکتہ آئی ہے نکتہ آئی واقع ہے اب کس چیز پر واقع ہے یہ واقع ہے اب یہ جو زاویہ اے کے ناصف پر زاویہ اے کے ناصف پر واقع ہے زاویہ اے کے ناصف پر تو اسی طریقے سے لیکن جو نکتہ آئی جو ہے نکتہ آئی وہ زاویہ اے بی اور سی زاویہ اے بی سی اور زاویہ اور زاویہ بی سی اے کے ناصفوں پر ناصفوں پر بھی واقع ہے واقع ہے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہم نے عمل کیا تھا اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا لہذا ثابت واقع اس پاس سے کیا چیز زاویہ اے زاویہ بی اور زاویہ جو سی ہے اس کے زاویہ سی کے ناصف نکتہ آئی پر ہم نکتہ ہیں ہم نکتہ ہیں یہ نتیجہ ہم اس میں پہلی اور دوسری مسابہ سے ہم یہ چیز ثابت کر چکی ہے یہ بھی تو میں اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بہت ہی مسئلہ ہے اکثر یہ مسئلہ سائی وارڈ بورڈ کے اندر آجتا ہے واقعی بورڈ کے اندر بھی آجتا ہے مسئلہ نبچہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس مسئلس کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں اگر یہ ایک زاویہ اے زاویہ ہے بی اور سی زاویہ ہے اس کا جو نصف ہوگا وہ نکتہ آئی ہے اب اس میں ملوم کے اندر مسئلس اے بی سی ہے مطلوب میں وہ کہتا ہے کہ زاویہ اے بی سی اس کے جو ناصف ہوں گے وہ اے کے نکتہ پر ہوں گے عمل میں ہم نے کیا کیا ہے بی سی کا ہم نے جو ناصف کھینچ ہے جس سے وہ ایک نکتہ آئی پر ایک دوسرے کو وہ قطع کرتے ہیں اس نے کیا کیا ہے آئی ای ایف جو ہے وہ مود گرائے اے بی پر اور اس طرح سے آئی ڈی میرے گرائے بی سی پر اور آئی ای جو ہے وہ اے سی پر یا سی اے پر ہم نے آمود گرائے اسی طرح سے آئی ڈی خط جو ہے متماثلہ آئی ایف کے یہ ہمارا عمل آ جائے گا اور اگر آئی ڈی آئی ایف کے برابر ہے تو آئی ڈی جو ہوگا وہ آئی ای کے بھی برابر ہوگا ٹھیک ہے جی تو آئی ای جو ہے وہ آئی ایف کے برابر ہوگا لہذا نکتہ آئی جو ہے وہ زاویہ اے کے ناصر پر واقع ہے اگر نکتہ آئی جو ہے وہ وہ جو ہے وہ زاویہ اے بی سی اور زاویہ بی سی کے ناصر پر بھی واقع ہے لہذا ثابت ہوا کہ زاویہ اے بی اور سی کے جو ناصف ہیں وہ نکتہ آئی پر ہم نکتہ ہیں جی تو یہ تھا بھی آج آپ کا آج کا مسئلہ تو امید ہے کہ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ مسئلوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سب سترائی بھی کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا